ایک نفع ہوگا انشاءاللہ جی بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم میں سبسوہ سہت ہتم ایک حدیث سے یونیسٹی میں دکھی ہوئی ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی کسی قوم کا معذرد آدمی ہے تو اس کا ایفتر ہم کی ہے تو معذرد آدمی قرآن پاک اور اسلام کے ساتھ سے قوم ہے ڈاکی صاحب نے جو روایت رسول کریم علیہ السلام کی بیان فرمائی کہ کسی قوم کا جب کوئی مذہب آدمی را دعا کن کریم و قوم فقر مو اس کا احترام کرو اس میں صرف دین کے لحاظ سے جو صاحب کرامت بادنی وہی مراد نہیں کسی گروہ کب ایک آدمی جو ان میں مذہب سمجھا جاتا ہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو ہمارے پاس آئے تو اس کے مقام و مرتبہ کے مطابق ہمیں پروٹوکل دینا چاہی اللہ کے رسول کے پاس بھی جب لوگ آتے تھے نا آپ بلکہ ان کے مراتب کا لحاظ کر گئے تو اس قوم میں اس کی کیا حصیت ہے پورا پورا احترام کرتے تھے لوگ یہ اثر لے کر جاتے تھے کہ اللہ کے رسول کی لگاہ میں سب کی خضر ہے اس لیے دینی لحاظ سے جو قریم ہوگا متخی ہو تو پھر زیادہ ہے احترام کا مستحق مگر ایک دوسرا بھی ہے عمر کے لحاظ سے بڑا ہے یا کسی مرتبہ کا حامل ہے یا کسی پوسٹ پر آئے یا ان کا پادری اور پیشوا ہمیں اس کے ساتھ اچھا برطاو کرنا چاہیے وہ یہی اثر لے کر جائے کہ اللہ کے رسول کی تربیہ سے یہ روح محذب ہے شاہستہ ہے سلجے ہوئے ہیں بد تہذیبی جو ہے نا یہ دین گوارانی کرتے کسی کے ساتھ بھی ہم برے طریقہ سے پیش ہیں غلط